جی آپ پوچھیں میں سواکر میں چلتی ہوں کہ مجھے میں نے میند کی تھی ہمیں ایک پر محچ جتنے کے لئے لیکن ہم ساری قوم میں دعائیں میں بہت زیادہ کی لیکن کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی کہاں دیکھیں کہ اگر کئی کام نہ ہو تو اس میں ایک بہتری ہی ہے اگر وہ محچ نہیں جی سکے تو اس میں ہماری کیا بہتری کیا بہتری دیکھیں ہمارا بہتری کا تصور غلط ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہتری ہماری خواہش کی پورا ہونے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری خواہش پوری ہو گئی تو وہ بہتری ہے اور اگر ہماری خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ بہتری نہیں ہے یہ بہتری کا ہمارا تصور غلط ہے اب مجھے یہ بتائیے کہ جنگ اہت میں جہاں اللہ کے سب سے پیارے نبی خود کفار سے جنگ فرما رہے تھے وہاں مسلمانوں کو عارضی طور پر حضیمت اٹھانا پڑی حضیمت اٹھانا پڑی جب خود اللہ کے رسول جنگ میں کری تو اس میں بہتری تھی اس میں فائدہ تھا اس میں سبق تھا اس میں نصیت تھی کہ دیکھو اگر یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا اور تُو کرو گے تو تُو ہو جائے گا اگر یہ کام اس طریقے سے کرو گے تو یہ نتیہ لے گا اور اگر یہ کام اس طریقے سے کرو گے تو یہ نتیہ لے گا ایک کام کو اچھے طریقے سے کرو گے تو فائدہ پہنچ جائے گا اور ایک کام کو غلط طریقے سے کرو گے نقصان ہو جائے گا تو اللہ جو ہمیں سکھاتا ہے کبھی ہماری خواہش پوری کر کے سکھاتا ہے کبھی ہماری خواہش پوری نہ کر کے سکھاتا ہے اور چونکہ اس نے پوری قوم انوارڈ تھی تو یہ سبب پوری قوم کے لیے تھا یہ سبب پوری قوم کے لیے تھا اور پھر بہادر وہ رہی ہے کہ جب جیت کر خوش ہو جائے بہادر وہ ہے کہ جو ہار کے بھی خوش رہے جو ہار کے بھی نہ روئے اور دوبارہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے اور کچھ ایک بات مجھے یاد آگئی ہے بات ہاں لمبی ہو جائے گی لیکن بچپن میں ہمیں یہ فلمشل میں سنموں پہ جا کے دیکھیں کہ بڑا شوق گھر والے آمدوں پر بنا چکتے ہیں تو دھتوار کو مینٹنی شو ہوتا تھا دن کو گیارہ بزنی تو ہم کرکٹ کا کھلنے کا بہان کرکے چند دوست تشکہ 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 کی Donna 악